موسیقی الحمدللہ ہم نے ابھی مسجد کے اندر نماز ادا کی یہ دیر لائر کے اس دور دراز علاقے کے اندر اس مسجد کی یہاں پہ تعمیر کی گئی اور سیرے بمبوی ماشاءاللہ اس جگہ کا نام ہے بار بار مجھے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا بھی ہے لیکن پھر بھی ماشاءاللہ ہمارے یہ پشتوں یہاں پہ جو حضرات موجود ہیں بڑی مہمان نواز لوگ ہیں اور بڑی محبت کرنے والے اللہ رب العزت ان کو بھی سلامت رکھے برکتیں عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بڑی سعادت کی بات ہے نماز کی ادائیگی کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت سارے بچے وہ قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے تھے اور آئی وز ٹرولی سرپرائز کہ ان میں سے بہت سارے بچے چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے ان کی ماشاءاللہ جو تجوید ہے اور پڑھنے کا جو انداز ہے انتہائی خوبصورت ہے اور ہم جو ماشاءاللہ یہاں پہ موجود ہیں عالم دین بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ماسٹرز بھی کیا ہوا ہے اور ماشاءاللہ دینی دنیاوی علوم پہ ہر طرح کی ماشاءاللہ دسترس رکھتے ہیں تو یہ وہاں پہ بچوں کو نہ صرف یہ کہ قرآنی تعلیم بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ترجمہ اور اسی طرح سے احادیث مبارکہ کا درس وہ بھی دے رہے ہیں اور اس کی ایک جلک ہم نے بچوں کے اندر دیکھی ہے اور بڑی خوبصورت اس کی تربیت کا بھی احتمام ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سب کا ثواب اور اس سب کا عجر یقیناً ان کو بھی مل رہا ہے ان بچوں کو بھی مل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو شریفہ بیگم صاحبہ جن کی جونیشن سے یہاں پر اس علاقے کے اندر اس مسجد کی تعمیر ہوئی ہے ہر ایک عمل کے اندر یقیناً انہیں بھی عجر ثواب اور برکتیں حاصل ہو رہی ہیں آپ بھی اپنے گھروں کے اندر جو اس وقت یہ خوبصورت مناظر دیکھ رہے ہیں آپ بھی آگے بڑھ کر اس ماہ رمضان و مبارک کے اندر آگے بڑھیں یوں کہ اسلامی کمیشن کے ساتھ چھے ہزار پاؤنڈ کے ساتھ ایک مسجد ڈونیٹ کریں جو کہ انشاءاللہ آپ کے لیے اور آپ کے مرہومین کے لیے خوبصورت صدقے جاریہ ہوگئے جو جو وہاں پہ آکے نماز ادا کرتے رہیں گے قرآن حکیم کی تلاوت کریں گے ان کو عجر اور ثواب یقیناً ملے گا اس کے ساتھ آپ کو بھی اس کا حصہ ملتا رہے گا ہم محلہ سے رہی گاؤں بامبولے دیسٹرک دیر لور خیبر پختنخواہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں یہاں پر ہماری بہت بڑی کمیونٹی ہے اس میں حافظ صاحبان بھی ہے قاری صاحبان بھی ہے عالم بھی ہے بچے بھی بیشمار ہیں اور مسجد کا کوئی بند بس نہیں تھا لوگوں نے اپنی مدد آپ کے بعد مسجد شروع کی لیکن مسجد بنانا بھی وہ آج کل کی زمانے میں انسان کے بس سے باہر ہے ہم الخدمت فاؤنڈیشن کی توسط سے یوکے اسلامی کمیشن سہرابطہ ہوا اور انہوں نے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے شریفہ بیگم صاحبہ نے جو ڈونیشن کی تھی وہ ہماری مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی اب ماشاء اللہ اس میں باقاعدہ جمع بھی پڑھایا جاتا ہے اور رمضان المبارک میں بھی ختم تراویئی بھی ہوتے ہیں اور روزانہ بچے پڑھتے بھی ہیں اور یہ اسلامی سواب ہے ان کا ہم بہت خوش ہیں ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور مسجد میں خصوصاً نمازوں کے بعد ان کی لئے دعائی بھی مانتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ صدقہ قبول کرے اپنی رحمت میں انہیں ان کی تمام مرہومین کو جگہ دے اور جن لوگوں کی توسط سے یہ رابطہ ہوا ہے جو یہاں پر آئے ہیں دوردوب کیا ہے حتیٰ کی جس نے منوں سے ایک آدھ لفظ بھی اس سلسلے میں نکالا ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی وہی صحیح بھی اپنے دربار میں قبول کرے اللہ تعالیٰ اس مسجد کی بنانے میں تعمیر کرنے میں جن لوگوں نے بھی کوشش کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوشش ان کی مسائی ان کی دوردوب اور مالی امداد جن ہونے کی ہے سب اور اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں قبول و منظور کرے اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جوہر رحمت میں تمام لوگوں کی تمام معاونین کی مرہومین کو اپنی جوہر رحمت میں جگہ دے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ دنیا کے دنیا بر کی تمام مسلمانوں کو دین کی کچھ نہ کچھ اپنی بس کی مطابق خدمت کرنے کی توفیق دے دے یہ مسجد صدقہ جاریہ ہے اور اللہ تعالیٰ یہ صدقہ تاق قیامت ان کی آمان نامے میں درست کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی عليه اللہم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتبعالینا انکا انت التواب الرحیم اے الہ العالمین اے پاک پر وردگار شریفہ بیگم صاحبہ نے یہاں پر اس دور دراز علاقے کے اندر یہ مسجد شریف کا توفہ پیش کیا جنیشن کی اے الہ العالمین اسے اپنی جناب کے اندر قبول و منظور فرما اے الہ العالمین اے پاک پر وردگار اسے ان کے لیے ان کی فیملی کے لیے ان کے مرہومین کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر قبول و منظور فرما اے الہ العالمین اے پاک پر وردگار اس کی برکت سے ان کے ان کے عزیز و عقارب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اے الہ العالمین اس کی برکت سے ان کے بچوں کو سرات مستقیم پر گامزن فرما اے الہ العالمین اے پاک پر وردگار انہوں نے تیرے گھر کی تعمیر کرا اے الہ العالمین ان کے ان کے بچوں کے دنیا اور آخرت کے گھروں کو آباد فرما اے الہ العالمین اے پاچ پروردگار ان جیسے جتنے بھی مختلف ڈونرز یہاں دور دراز علاقوں کے اندر جو کہ اسلامی کمیشن کے ساتھ یہ خوبصورت مسائدت کی تعمیر کرا رہے ہیں اے الہ العالمین ان سب کی انڈونیشنز کو اپنے جناب کے اندر قبول و منظور فرما یہاں اس مسجد کے اندر جو امام صاحبان جو بزرگ حضرات ما شاء اللہ یہاں پہ مختلف تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں ان کے خدمات کو بھی اپنے جناب میں قبول و منظور فرما اے الہ العالمین اے پاک پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت کے اندر ہر طرح کی زلت اور رسوائی سے محفوظ فرمانا اے الہ العالمین اے پاک پروردگار ہمیں روز حشر ان لوگوں میں شامل فرمانا کہ جنہیں تیرے عرش کے سائی تلے جگہ نصیب ہوگی اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقنا عذاب النار فصلا اللہ تعالی علی رسوله خیر خلقه سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ واصحابی اجمعین برحمتک يا ارحمن رحمین